نمشکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ یہاں پہ میرے ایک سٹوڈینٹ کا بڑا جنور سا سوال انہوں نے بولا گی حرشد بھئیہ لکشمی کاند کی بک پڑھتے وقت کہیں نہ کہیں امنمنٹس میں بہت کنفیزن ہو رہا ہے کیا کرے ہیں امنمنٹس کو لے کے تو دیکھئے لکشمی کاند کی بک میں بہت امنمنٹس دے رکھے ہیں کیا سارے امنمنٹ آپ کے کام کے ہیں اگر امنمنٹس کے نمبر کی بات کی جائے تو ابھی دیکھ سکتے ہو آپ wikipedia پہ بھی جا کے دیکھو گے تو لیٹسٹ امنمنٹ آپ کو 104 سے دیکھ رہا ہے تو اب تک 104 اگر امنمنٹ ہوئے ہیں وارث سمویدان میں تو کیا سارے کے سارے رٹیں اوویس ہی بات ہے اب سارے کے سارے یہاں نہیں رٹ سکتے ہو possible نہیں رٹنا جو حرفن مولا امنمنٹس ہے جو اکثر کر بہت سارے constitution کے basic provisions کے ساتھ جڑے ہوئے ان کو اوویس ہی بات ہے آپ کو یاد کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو امنمنٹس کے رسپیکٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا جو لیٹسٹ امنمنٹ ان کو یاد رکھو جیسے کی 104 امنمنٹ ایک یہ SCST کا جو لوگ سوہ اور state legislative assembly میں ریزرویشن اس کو دس سال کے لئے بڑھاتا ہے انگلو انڈین کمیونٹی کی ریزرویشن کو ختم کرتا ہے پھر 103 امنمنٹ آیا تھا کہ ایکنومک ویکلی سیکشن کے لئے 10% ایکسٹر امنمنٹ پھر 102 امنمنٹ ایک national commission for backward losses کو constitutional status دیا گیا پھر 101 GST پھر 100th land boundary agreement with Bangladesh تو اس پرکار کی جو لیٹسٹ 5-6 amendments ہیں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ important ہو جاتے ہیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہونے چاہیے پھر کوچ اور حرفان مولا amendments جیسے 42nd amendment act 1976 44th amendment act 1978 یہ بہت ضروری ہیں 42nd amendment act 1976 تو پورا کا پورا mini constitution تھا اور اس mini constitution کے بہت سارے provisions کو 44th سے اٹھا لیا گیا 44th سے اٹھا لیا گیا تو یہ amendments act میں یہ بس آپ کو کچھ examples بتا رہا ہوں جو important ہیں اور بھی ہیں جیسے for example 73rd amendment act ہو گیا پانچایت 74th amendment act ہو گیا 1992 municipalities یہ بہت important ہیں اکثر کر news میں رہتے ہیں لیکن پھر وہی بات کی important کیا ہے کیسے آپ پتہ کروگے کہ یہ important ہے بہت زیادہ ضروری ہیں تو recently یہ جو national capital territory of Delhi ہے یہ news میں رہی ہے وہاں پہ سرکار chief minister کی ہوگی یا پھر particular lieutenant governor کی ہوگی اس بات کو لے کے ابھی کیندر کی سرکار ایک نیام پارت کرائی ہے پارلیمنٹ میں تو اب اس respect میں یہ جو national capital territory of Delhi ہے وہ news میں ہے تو جب یہ news میں ہے تو automatically ہمارے لئے ایک amendment important ہو جاتا ہے وہ ہے constitution 69th amendment act 1991 constitution 69th amendment act 1991 کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو special provisions with respect to Delhi article 239A clause 2 sub clause A میں دے رکھائے گی بھئی یہ ایک legislative assembly ہوگی national capital territory of Delhi کی تو obvious ہی بات ہے ابھی ڈلی کے respect میں کیندر کی سرکار اور وہاں کی جو راجی کی سرکار ہے وہ لڑ رہی ہے تو اس respect میں بھائی کہیں نہ کہیں federal principles claim آ جاتے ہو اور جو سمویدان پہلے آئے ہیں جو شنشودان پہلے آئے ہیں اس کے respect میں سمویدان میں وہ important جاتے ہیں تو automatically آپ کے لئے آپ کے 69th amendment act 1991 important ہو گیا میں یہاں پہ آپ کو news نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو amendment کی تیاری کیسے کرنی ہے میں روز آپ کے ساتھ current phase discuss کرتا ہوں editorial discuss کرتا ہوں اور اس میں جو particular news ہوتی ہے اس سے related شنشودان آتے ہی رہتے ہیں amendment آتے ہی رہتے ہیں تو وہ amendment act جو پچھلی ایک ڈیڑھ سال کی news میں آئے ہیں وہ آپ کے لئے important ہے سو کے سو amendments آپ کو نہیں رٹنے ہیں یہ یاد رکھیے گا بہت آسان ہے کسی بھی ایک particular person کے لئے کہ ان سو 104 amendment acts کا جسٹ بنا دے آپ کو ایک بڑا سا نوٹ تھما دے اور بولے سب رٹ لو سب نہیں رٹنے ہیں جو news میں چل رہے ہیں ان پہ دھیان دیجے تو آپ کو amendments کے لئے الگ سے effort لگانے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ یہ میرا editorial دیکھ رہا ہو current affairs دیکھ رہا ہو کہیں اور سے current affairs پڑھ رہا ہو تو وہاں پہ اگر کوئی amendment آئے تو اس amendment کو دیکھ لو کوئی amendment بار بار news میں آ رہا ہے تو بھائی اس کا چھوٹا سا نوٹ بنا لو چونکہ دیکھیں یہ جو amendment acts ہوتے ہیں یہ جو supreme court کے judgments ہوتے ہیں یہ اکثر news میں آتے رہتے ہیں تو جو most important ہے revise repeat ہو رہے ہیں وہ آپ اپنے notes میں incorporate کر سکتے ہو اچھا صرف amendment ضروری نہیں ہوتے ہیں statutory act بھی ضروری ہوتے ہیں اور جیسا کی میں نے آپ کو بتایا amendment کے ساتھ acts بھی ضرورت ہیں ابھی act آپ کو کیسے کام آ سکتے ہیں amendment act supreme court judgment یہ سب آپ کی سامنے news میں آتے رہیں گے آپ اس کو تیار کیسے کرنا چاہتے ہو for example ایک amendment act ہے 14th amendment of the constitution of india آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پدو چہری کی state legislative assembly ہے وہ کئی نہ کئی news میں رہی ہے اور india nr congress اور bjp کو لے کے وہاں پہ issue چل رہا ہے bjp تین members کو nominate کرتا ہے اس چیز کے اوپر بہت سارے expect سوال اٹھا رہے تو اب یہاں پہ آپ کے لئے کچھ amendments important ہو جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کے لئے important ہو جاتا ہے 14th constitutional amendment یہ جو 14th constitutional amendment ہے اگر آپ بات کریں اس کی تو اس نے incorporate کیا تھا پونڈیوچیری کو inder union of india تو چودواہ سنسو دھن ہے تو کسی آنسر میں اگر آپ دیتے بہے 18 18 19 28 1962 کو 14th amendment act پونڈیوچیری آیا تھا تو وہ important ہو گیا ایک act بھی آیا تھا پونڈیوچیری سے ریلیٹیڈ جس کا نام ہے government of unit territories act 1963 یہ ایک statutory act ہے یہاں پہ سمیدان میں چینج نہیں ہو رہی بٹ نیوم کارون پاریت کر رہی ہماری کیندر کی سرکار کو تو آپ سمجھ پا رہے ہوگے کہ میں یہاں پہ کیا بول رہا ہوں current کی news سے آپ کو سپریم کوٹ کے judgments اور act identify کرنے ہیں جو exam میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور پھر ان کو آپ کو اپنے solutions میں incorporate کرنا ہے اپنے answers میں اپنی learning 44 73 74 وہ آپ پڑھ سکتے ہو اب یہ بھی سوال اٹھتا ہے سر ہر فرم مول amendment کون سے تو اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ ایک